دنیا کی تاریخ آپ دیکھیں تو صدیوں کی تاریخ میں یہ کمزور اور طاقتور کی لڑائی جو ہے وہ ہمیشہ چلتی رہے خواہ وہ قبیلے کے لیول پہ ہو شہر کے لیول پہ ہو ملکوں کے لیول پہ ہو ریجنز کے لیول پہ ہو یہ پاور آف سٹرگل ہے اور اس میں زمانہ امن جو ہے وہ ریلیٹیو لی کم رہا ہے زیادہ تر اس پاور سٹرگل میں قومیں مصروف رہی اس میں قومیں وال ہوئی ہیں اس میں بہت سارے ملکوں نے ازادی حاصل کی بہت سارے انہیں کھوئی تو یہ زندگی کا حصہ ہے یہ سٹرگل زندگی کا حصہ ہے یہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے ہمارے پاکستان کی جو اپنی ہسٹری ہے 1947 آنورڈز بہت قربانیوں کے بعد بہت کوشش کے بعد ہم نے ایک ازاد مملکت حاصل کی پاکستان اور جب ہم ایک علیدہ ملک بنے ازاد ملک بنے تو ہمیں بہت سارے چیلنجز تھے اور اس چیلنج میں جو ہمارے مشرقی بارڈر پر ہمارے مسائے تھے ان کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ سر افیر اصطابر رہا تو کسی بھی کون کو اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مضبوط فوج کی ضرورت ہوتی ہے آپ ہسٹری میں دیکھ لیں جس جن ملکوں کی جن قوموں کی مضبوط فوج نہیں ہوتی پھر زمانے نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا لیکن چونکہ پچھلے چار پانچ دہائیاں ایسی گزری ہیں کہ اس میں ترقی کا پیہ بہت تیزی سے چلیں جب تک پاکستان کو خطرہ سرحدوں سے تھا پاک فوج مضبوط ہوتی رہی فوجہ پاکستان مضبوط ہوتی رہی اور جتنے بھی روایتی جنگ تھی اس پہ ہمارے کے ساتھ مقابلہ ہوا اور ہسٹری کے ساتھ آپ پڑھتے ہوں گے کہ کیسے کیسے وہ چلتا گیا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خطرات بھی بدلتے رہے اور یہ جو پاور سٹیگل ہے اس کی حیرت بھی بدلتی رہی اس زمانے میں شروع کے زمانے میں پولیس جو ہے کیونکہ میں سی پیو میں کھڑا پولیس کا ایک اپنا کردار تھا لائن آرڈر کا سوشل کرائمز کے ایڈینسٹ کا لیکن پچھلے بیس تیس سالوں میں جنگ جس مرحلے میں داخل ہو گئی جو اس نے شکل اختیار کر لی اس کا جو فرسٹ ریسپونڈر ہے وہ پولیس بن گئی سرحدوں سے نکل کے جنگ ہمارے اندر کے علاقوں میں آ گئی اب فوج اندر کے علاقوں میں کام نہیں کرتی تھی ہماری ٹریننگ ہمارا ایکوپمنٹ جو ہے وہ روائیتی دشمن کے خلاف سرحدوں کے اوپر لگنے کا تھا چونکہ پولیس جو ہے وہ لائن آرڈر کے لیے تھی اور سوشل کرائمز کے لیے تھی ان کی وہ کیپیویلیٹی اور کیپیسٹری نہیں تھی جو کہ دہشت گردی کو جنگ کو سامنا کر سکے لیکن آج یہاں کھڑے ہو کے اور پچھلے بیس پچھ سال پولیس کے شانہ بشانہ لڑکے اگر میں یہ کہوں کہ آج کی ہماری پولیس خاص طور پر خیبر پختونخواہ اور بلوچستان جہاں پہ دہشت گردی میں زیادہ سار اٹھایا تھا میں یہ کہوں کہ کاؤنٹر ٹررزم میں جو شہری علاقے کی جنگ ہے اس میں پولیس نے فوج سے بہتر کام کیا ہے تو مجھے اس میں کوئی دوسرے لائنی ہو مجھے اس میں پولیس کی گردی میں